اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینلل میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو ویورز آج ہم آپ کے لیے بنائیں گے ایک نئی ریسپی آلو کے سمو سے کمرشل طریقے سے کیسے بنتے ہیں آپ نے گھر میں کیسے بناتے ہیں تو بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو ویڈیو کا آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو جلتیں اپنی ریسپی کی طرف تو ویورز ہم نے پانچ کلو آلو کے مثالے کے سمو سے بنانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے پچاس پچاس گرام ادرک لسن اور ڈیڑھ سو گرام ہمیں چاہیے ہاری مرچ اس کے لیے پچاس گرام نمک پچاس گرام کٹیو مرچ بیس گرام میتی کسوری اور بیس گرام حلدی اور تیس تیس گرام زیرہ اور دھنیاں کٹرک کیا ہوا اس کے بعد جو لازمی اس کی چیز ہے بہت ہی زائقے میں فائدے کیے لیے وہ ہے یہ کڑی پتہ تو کڑی پتہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو مت ڈالیں لیکن اس کا زائقہ اور اس کا بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے اس کو مرچیں کو اور ادرک لسن کو گرینڈ کر لیا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کریں گے گی اس میں اچھے طرح سے پکائیں گے آپ چاہیں تو آل میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ گھیل لیا ہے اور اس میں جتنے مسئلے تھے مرچیں ہماری تھی وہ گولڈن ہو گی تھی اس میں ہم نے مسئلے سارے اس میں ایڈ کر دی ہیں اچھے طریقے سے بلکل اور دو منٹ اس کو اچھے طرح پکا کر اس کو بند کر دیں گے چولا اور اگلے ہوئے ہمارے پاس جو آلو ہیں وہ اس میں سارے مکس کر کے حل کر لیں گے تاکہ مسئلے میں کوئی بھی کمی بیشی نہ رہے آلو ہم نے بلکل بریک بریک کوٹ لی ہیں اس کو ہم نے مسئلے میں مکس کر کے ہم نے اس کا مسئلہ تیار کر لیا ہے بلکل رڑی مسئلہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اور اس پر ہم نے دھنیاں اور کڑی پتہ ہم نے اس کو اوپر ڈال دیا ہے اب چلتے ہیں سموسوں کی ڈوو کیسے بنانی ہے اس کا آٹا جو ہے اس چیز کو آپ نوٹ کریں ہم بنائیں گے پانچ کلو میدہ لیں گے اور پانچ کلو میدے میں ہم لیں گے ساٹھ گرام نمک لیں گے اور بیس گرام ہم لیں گے اجوائن ٹھیک ہے یہ میں آپ گرام کی حساب زبدار ہوں اگر آپ نے گھر میں بنانا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس میں ہم ڈالیں گے دو کلو پانی اور دو کلو پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک کلو گھی گھی کو ہم نے گرم کر کے تھنڈا کر لیا ہے اب ایک کلو ہم اس میں ڈالیں گے گھی یہ آدھا کلو کا ہمارے پاس یہ سائز ہے برطن جو ہے ہمارے پاس آدھا کلو کا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کا پانی اور گھی جو ہے ایک جان ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے پانچ کلو میدہ جی تو ہمارا یہ پانی اور جو گھی تھا وہ بلکل مکس ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے پانچ کلو میدہ اگر آپ نے کم میدے میں بنانے ایک کلو میدے میں جو آپ نے بنانے تو میں ڈسکریپشن میں مکمل ڈیٹیل لکھ دوں گا وہ آپ وہاں سے پڑھ لیں تو اگر جس چیز کی سمائی نہ آئے وہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں آپ کمنٹ مکس میں بتائیں میں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا بہت ہی امدہ اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے ویورز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نئی ریسپی اور نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد جلد مل سکے بس کچھ دنوں کی مسٹیک کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا انشاءاللہ اب کوشش یہی ہے کہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو اچھا دیکھا مکس کر لیا بلکل دونواتوں کی مدد سے تھوڑا آپ نے اس کو جان میں رکھنا ہے بلکل ملائم نہیں رکھنا تھوڑا سا جاندار رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو شیئر کے اوپر کاٹیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کی بلکل ایسے رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد ہم اس کے پیڑے بنائیں گے پیڑا آپ کا ستر سے اسی گرام کا ہونا چاہیے وہی سموسہ اچھا لگتا ہے زیادہ بلکل ہلکا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا پیڑے کا وزن کم ہوگا تو سموسہ جو ہے بلکل پاپٹی کی طرح بن جائے گا اس کا مزا نہیں آئے گا اس طرح سے ہم نے سارے پیڑے بنائی ہیں پیڑے ہم نے کافی مقدار میں بنائی کمرشل طریقے سے بنائے اس کو بیلیں گے کیسے آپ دکھا دیتا ہوں میں ایک ٹکو کو اٹھا کے بیلنے کی مدد سے سیدھا اللہ ہم نے یہ سارے میں لے دی ہم اس کو درمیان میں سے چلتے ہیں سموسے کو طریقہ کار کیسے بنائے یا دیکھیں ویورز ایک پٹی کو سامنے پانی لگا اور سیڈ سے لگائیں گے پانی اور بیلو کو آرام سے اس کو بند کر دیں گے وہ مسالہ اٹھا کے اندر لگا دیں گے اوپر پانی لگا دیں اگر خوشک نظر آرہا ہے تو اگر خوشک نظر نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں لیکن پانی ہونا لازمی ہے پانی آپ اس میں لازمی لگانا ہے سامنے اوپر والی سائیڈ پہ اور نیچے سائیڈ پہ بھی پانی لائک پی کریں اور کمرس بھی کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اسی طریقے سے ہم یہ سارے سموسے اسی طرح سے بنا لیں گے پھر اس کی جو فرائی ہے وہ فرائی بھی آپ کو دکھاتے ہیں فرائی کیسے کرنی ہے اسی طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں جیسے سموسے کو بند آپ نے کیسے کرنا بلکل گوھر سے پٹی اٹھا کے دوسری اس کے اوپر لگا گے بلکل ایسے بند کر دینا ایسے کوئی اتنا مشکل نہیں بہت ہی آسان ہے دوسری طرف ہم نے اپنا آئل جو گرم کر لی جائے اس میں سموسے شروع کر لیں ڈالا بلکل درمیانے آنچ پہ پہلے اس کو پکانا ہے پہلے اپنے گھی کو صحیح گرم کر لی پھر آپ نے اس کو درمیانی آنچ پکانا ہے تیز آنچ پہ نہیں پکانا اس طرح سے بتا رہا ہوں آپ نے اسی طرح سے پڑائی کرنی ہو دیکھ لیں پہلے صحیح گرم کا سمو سے ڈال گی آنچ کم کر دی ہے جب سمو سے تھوڑا جہان میں آ جائیں گے پھر ہم آنچ کھول دیں گے تاکہ آنچ سا سا پکیں گے سات سے آٹھ منٹ لیتے ہیں فرائی میں علو کے سمو سے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ فرائی ماشاء بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہے انشاء اللہ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے نئی ویڈیو جو انشاء میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں گا جی تو بیورز سمو سے ہمارے ماشاء رافیان تر کلر بھی چینج کر گئے اب یہ تک ریڈی ہو گئے چھنے کی مدد سے ہم اس کو باہر نکال لیں گے اس کے ساتھ چینج کریں گے تاک کوئی کچھی ساید نہ رہے اس کے بعد ہم اس باہر نکال دیں گے باہر سٹینر کی مدد سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی روی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نئی ریسپی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے میں اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ